اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ٹائپس آف سوشل فنکشن یہ سیکنڈ پارٹ ہے دا سٹرکشل فنکشنل اپروچ کا سوشل فنکشن کی جو ہے نا وہ تھری ٹائپس ہوتی ہیں مینیفیس فنکشن ہوتے ہیں لیٹن فنکشن ہوتے ہیں اور ڈس فنکشن ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے مینیفیس فنکشن کو مینیفیس فنکشن وہ فنکشن ہوتے ہیں جو ڈسکر اک نائز ہوتے ہیں اور انٹینڈ ہوتے ہیں جن کے جو اثرات ہیں جن پنکشن کے واضح ہوتے ہیں نظر آرہے ہیں کہ جو سوسائٹی کا یہ والا پارٹ ہے تو یہ یہ وزائف سر انجام دے رہایا ہے ج Мосцуسائٹی کے جو پارٹ کا کا فنکشن ہوگا نا وہ trial وہ اوپن ہوتا نظر آ رہا ہوگا سب کو اسی طرح لیٹن فنکشن وہ فنکشن ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں جو unrecognized ہوتے ہیں unintent ہوتے ہیں closed ہوتے ہیں ملک کوئی structure کا کوئی part ہے کوئی function perform کر رہا ہے لیکن اس کا جو function جو perform کر رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا manifest functions اور latent functions کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جو manifest function latent function ہے نا وہ روبرٹ کے مرٹر نے بیان کیا ہے اس کو ہم اس example سے سمجھ سکتے ہیں جس طرح کے جو education department ہے اس کا function ہے بچوں کو تعلیم دینا اسی طرح سے ہم family کی example لے لیتے ہیں جیسے کہ family جو ہے جب میہ بی بی فیملی planning کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے آگے اپنی family بڑھانی ہے تو وہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے تو وہ چیز جو بڑی سوچ سمجھ کی جائے نا وہ manifest function کہلائے گا اور وہ جو بغیر غیر ارادی طور پر ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں وہ latent function میں آ جائیں گی جس طرح کے اب family نے سوچا میہ بی بی نے سوچا کہ ہم نے آگے اپنی family کو بڑھانا ہے بچے پیدا کرنا ہے تو یہ جو ان کا function ہے نا یہ ان کا manifest function کہلائے گا لیکن پھر اس میں ہم کارل مارکس کی quotation کو میں ایڈ کروں گی کارل مارکس کہتا ہے کہ جب family ہے نا جو وہ بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہے وہ اس کا manifest function ہے لیکن جب family بڑھ رہی ہوتی ہے تو capitalist سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے عبادی بڑھے تاکہ ہمیں ایک worker مل جائے ہلیکہ parents کو تو نہیں پتا کہ ہمارے بچہ پیدا ہونے سے capitalist جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں انہیں ایک worker مل جائے گا تو یہ جیز latent pattern ہم ایک actor کی example لے سکتے ہیں جیسے کہ جب کوئی انسان ایکٹر بننا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا سو سمجھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس کے لئے وہ اپنا آپ کو بڑا گھروم کرتا ہے اپنی personality بناتا ہے جیم سٹار کرتا ہے اچھی ڈائٹ لیتا ہے اپنی personality بناتا ہے تو یہ جو چیز ہے نا یہ manifest function اس نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا لیکن پھر جہاں لوگ ایکٹر بننے کے لئے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پھر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اکیڈمیز بننا شروع ہو گئی ہیں جو لوگوں کو ڈانسنگ سکھا رہی ہیں ایکٹنگ سکھا رہی ہیں ایکٹنگ سکھا رہی ہیں تو وہ جو اکیڈمیز کا وجود میں آنا ہے نا وہ ایک لیٹن function ہے کیونکہ ایکٹر نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے اپنے کو گروہ کر رہا ہوں تو اس نتیجے میں جو ہے نا اکیڈمیز بننا شروع ہو جائیں گی تو وہ جو اکیڈمیاں خود با خود بننا شروع ہو گئی وہ ہے ایک لیٹن function اور جب ایک اکٹر اپنے کو گروہ کر رہے ہیں اور اپنے personality develop کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی تاکہ وہ ایک اچھا اکٹر بن سکے تو وہ جو اس کا یہ action ہوگا وہ اس کا manifest function کہلائے گا dysfunction کہتے ہیں کوئی بھی ایسا function جو جس کے جو اثرات ہوں وہ negative ہوں جس سے معاشرے کی solidarity پہ معاشرے کے order کو اور stability کو نقصان پہنچے کوئی بھی negative work جو ہے نا وہ dysfunction کہلائے گا کوئی بھی society کا ایسا part ہے جو کوئی negative جو ہے نا work کر رہا ہے کوئی بھی ایسا کا غلط کام کر رہا ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں corruption ہو گئی فراد ہو گیا ہم جیسے کہ پی پی ایسی ایک اگزیمپل لے سکتے ہیں پی پی ایسی کا ادارہ ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ کیا ہے corruption چل رہی ہے وہ dysfunction پرفارم کر رہا ہے جو پی پی ایسی کا ادارہ ہے بچوں سے جو ہے نا پیسہ لے کر ان کے marks لگا رہا ہے ان کو ان کے merit کو ہائی کر رہا ہے تو یہ جو ہے نا اس سے معاشرے کی ساکھ کو نقصان ہو رہا ہے معاشرے کی جو ہے نا solidarity اور order کو لوگوں کا believe اٹھتا جا رہا ہے اس ادارے کے اوپر سے سٹوڈنٹس کا trust اٹھتا جا رہا ہے اور اس سے بھی international level پہ بھی جو ہے نا ملک کی بدنامی ہو رہی ہے اس چیز سے تو ہم یہ کہہ سکتی ہیں کہ جو corruption ہے جو fraud ہے یہ سب اسم کہہ سکتے ہیں یہ dysfunction ہے موسیقی موسیقی